بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اطلق السمنہ فی البعیقانہ علی غالب نقد البلد لئن المتعارفہ وفیہ تحرر للجواز فیوسرفو پہلے زمانے میں ایک شہر میں کئی کئی سکھے رائز ہوتے تھے اب تو پورے ملک میں ایک ہی سکھا رائز ہوتا ہے جیسے ہندوستان لے لیجئے کہ یہ بنگال سے لے کر کشمیر تک ادھر نیپال کی سرحض سے لے کر کیرلا تک اور جہاں تک ہندوستان کی سرحض ہے پورے ملک میں ایک ہی سکھائی روپیہ ہے دوسرا کوئی سکھا نہیں تو آج کی اعتبار سے یہ مسئلہ نہیں ہے آج کہیں بھی آپ بنگال ہو کیرل ہو تمیلاڈ ہو جدنے بھی اسٹیٹ ہیں کسی بھی اسٹیٹ میں جو ہے آپ کوئی بھی تجارت کریں لیندین کریں روپیہ کہیں یہی جو روپیہ رائز ہے یہی ایک ہی روپیہ ہے لیکن اس زمانے کی بات ہے جبکہ ایک ملک میں ایک شہر میں کئی کئی سکھے رائز ہوتے تھے اب کسی نے کہا کہ میں نے یہ ہوں خریدا دس درہم میں پانچ درہم میں تو اب کون سا درہم دیا جائے درہم بھی کئی طرح کے ہوتے تھے تو بیان فرماتے ہیں کہ شہر میں جو سکھا رائز جو سب سے زیادہ جو ہے رائز ہو اسی کے دوارے سے بے ہوگی ومن اطلق سمنہ فی البے اور جس نے بے میں سمن کو مطلق بیان کیا یہ نہیں کہا کہ کون سا سکھا تو کانا علا غالب نقد الملد تو شہر کے میں سب سے جو زیادہ رائز ہے اسی سکھے سے بے ہوگی یعنی ان المتعارف کیونکہ جو غالب ہوتا ہے وہی متعارف ہوتا ہے وہ المعروف و کلمشور ایک بات دوسرے یہ ہے کہ جب کئی سکھے ہیں اب گویا سکھے یہ مجھول ہو گئے اور سمن مجھول ہو تو بے جائز نہیں ہوتی ہے تو متعارف جو ہے متعارف کی طرف اگر پھیر دیں تو بے جائز ہو جائے گی وفیہ تحضی للجواز اور اس میں جو ہے اغلب کی طرف پھیرنے میں بے کے جواز کو طلب کرنا ہے فیوسرفو الی تو بے کے غالب جو یہ شہر کے غالب سکھا کی طرف جو ہے سمن کو پھیرنے میں بے کا جواز بھی ہے اس لئے جو ہے شہر میں جو سب سے زیادہ رائز سکھا ہے وہی واجب العدا ہوگا یہ تو اس وقت ہے کی جب شہر میں کئی سکھے تھے اب اگر اس میں جو ہے کئی سکھے ہیں لیکن سب کی مالیت یقصہ ہے کچھ کم رائز ہے کچھ زیادہ رائز ہے لیکن مالیت برابر ہے تو جو شہر میں اغلب ہے اسی کے دوارے سے بے ہوگی اور اگر جو ہے شہر میں کئی سکھے رائز ہیں اور سب کی مالیت میں اختلاف ہے جب مالیت میں اختلاف ہے تو اب بے فاسد ہوگی کیوں اس لیے کی دینے والا جو ہے وہ درہم کہا لیکن جو کم مالیت کا وہ دینا چاہے گا اور لینے والا زیادہ مالیت کا مطالبہ کرے گا تو یہ بے فاسد ہے فرماتے ہیں فانکانتی نقود مختلفتن اگر شہر میں رائز سکھوں کی مالیت میں اختلاف ہو تو بے فاسد ہے ہاں بے کے جائز ہونے کی ایک صورت ہے کہ وہ بیان کر دے کہ فنا سکھا کہ پہلے کہ دے کہ میں نے دس درہم میں اتنا گیہوں خریدا اور فنا سکھا تو جب بیان کر دے گا تو اب فساد دور ہو جائے گا جہالت دور ہو جائے گی تو بے جائز ہوگی مگر یہ کی شہر کے رائے سکھوں میں سے ایک سکھا بیان کر دے تو یہ بے جائز ہو جائے گی کہتے ہیں یہ اس وقت ہے کہ جب کی رواج میں سب سکھے برابر جب سب سکھے برابر تو جو اغلب ہے اسی کے اعتبار سے ہوگی اور اگر رواج میں کچھ سکھے کا رواج بہت کم ہے کچھ کا بہت زیادہ ہے تو جس کا کم ہے اس کا اعتبار ہی نہیں ہوگا جو زیادہ رائے ہے اسی کے بات سے بہت ہوگی یہ مسئلہ اس وقت ہے جب کی سب سکھے جو ہے رواج میں چلنے میں برابر ہوں کیونکہ یہاں سکھوں کی جہالت جو ہے یہ تنازہ کی طرف مفضی ہے جب کچھ رواج میں بھی مختلف ہوں اور سمنیت میں بھی مختلف ہوں کم و بیس ہوں تو اب جو ہے مستری جو ہے کم قیمت والا سکھا دینا چاہے گا اور بائے جو ہے زیادہ قیمت والا سکھ کا مطالبہ کرے گا تو اب اس سلسلے میں جھگڑا ہوگا جو چیز جھگڑے کے باعث ہو اس میں جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی ہے یہ اس وقت ہے جب کی جہالت کی طرح مفضی ہو مگر یہ کہ بیان سے جہالت مرتفع ہو جائے گی ہاں وہ بیان کر دے کہ یہ کون سا سکھا ہے تو جب بائے نے یا مستری نے جہالت بیان کر دیا تو جہالت دور ہو جائے گی اور بائے جو ہے صحیح ہوگی اور یکون اہد اغلب و اروش اور ہاں اگر دونوں سکھے رواج میں برابر ہیں ایک مالیت میں کم ہے دوسرا مالیت میں زیادہ ہے تب بے فاسد ہوگی کیوں اس لیے کہ دونوں رواج میں برابر ہیں اور مالیت میں کم زیادہ ہے دینے والا کم مالیت کا سکھہ دینا چاہے گا تب اختلاف ہوگا یہ اختلاف جھگڑے کا سبب ہوگا لیکن اگر بیان کر دے کہ فانہ سکھا تو اب یہ جہالت دور ہوگئی اور اب بے کا فساد بھی زائل ہو جائے گا ہاں اگر دو سکھے رائض ہیں مگر دونوں میں مالیت میں فرق ہے لیکن ایک کا رواج زیادہ ہے دوسری رواج بہت کم ہے تو ظاہر ہے کہ جو زیادہ رائض ہے اگر اس کی سراحت نہیں کیا مگر وہی سکھا مراد ہوگا فرماتے یا ان دونوں میں سے ایک زیادہ غالب ہو اور زیادہ رائض ہو تو اس وقت جو ہے اسی کی طرف پھیر دی جائے گی جس زیادہ ہے بے کے جواز کو طرف کرتے ہوئے کیونکہ اگر اروج اور اغلب کی طرف نہیں پھیر رہے گے تو بے جائز نہیں ہوگی اور اسی طرف پھیر دیں گے تو بے جائز ہو جائے گی فرماتے یہ بے کے جواز اور عطمی جواز اس صورت میں ہے جب کی مالیت میں مختلف ہوں اس کی تشریح کرنا چاہتے ہیں کہ مختلف مالیت کی اگر سکھے مالیت میں مختلف ہوں تو تب یہ جائز نہیں ہوگی ناجائز ہوگی اور اگر سکھے جو ہے یہ مالیت میں تو برابر ہوں جیسے کی سنائی اور سلاسی اور نسرتی آج کے زمانے میں سمرکند میں اس زمانے صاحب رایہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں سمرکند میں تین سکھے رائے تھے تین درہم اور ایک کا نام تھا سنائی دوسرے کا نام تھا سلاسی تیسرے کا نام تھا نسرتی وہ وہاں تھا نسرتی پورے ایک درہم تھا اور سنائی ایک درہم میں دو سکھے آتے تھے سلاسی ایک درہم میں تین سکھے آتے تھے تو اب یہ سب کا رواج برابر تھا اور یہاں مالیت میں مثلا سلاسی کہا تو تین سلاسی ہوگا تو ایک درہم کے برابر چاہے ایک درہم لے چاہے تین سلاسی یا سنائی کہا تو چاہے ایک نسرتی لیں اور یا دو سنائی لیں تو اس میں کیا حرج ہے جیسے اس زمانے میں ہندوستان میں بیہ ہوئی سو روپے گربار آپ نے کوئی سامان سو روپے میں خریدا تو اب اس کو چاہے سو کا نوٹ لیں ایک نوٹ تب بھی وہ خ pillow لے لے گا اگر پچاس پچاس کے دو نوٹ تو با دس نوٹ دیں تو سو کے ایک نوٹ پچاس کے دو نوٹ اور دس دس کے دس نوٹ اجول بیس بیس کے پانچ نوٹ یہ سب کی مالیت یقصہ ہے تو اس زمانے میں سنائی سلاسی اور نسرتی کا بھی یہی حال تھا کہ نسرتی ایک درہم اور سنائی جو ہے یہ آدھا درہم اور سلاسی ایک درہم میں جو ہے یہ ایک نسرتی میں تینہ تھے تو اس میں یہ بے میں کوئی حرج نہیں کہتے ہیں اور اگر جو ہے مالیت ہاں فین کانت سوا ان فیہا اور اگر مالیت میں جو ہے اور برابر ہوں اور رواج میں بھی برابر ہوں جیسے کہ سنائی سلاسی نسرتی آج کے زمانے میں شمر قدب یہ صاحبہ دائق زمانے میں والاختلاف بین العدالی بے فرغانہ اور فرغانہ شہر میں عدالی سکے کی مالیت میں اختلاف تھا مختلف تھے تو جانزل بے او تو اس صورت میں بے جائز ہے اگر نسرتی کہے تو ایک جو ہے درہم ہو جائے گا اور اگر سنائی دے تو دو درہم دو دینا پڑے گا سلاسی کہیں تو تین درہم دینا پڑے گا جب درہم کا نام لے درہم کے نام سے بے ہوئی ہے تو بے جائز ہے اگر نسرتی جو ہے ایک درہم دے لے گا نسرتی سلاسی دینا چاہے تو تین سلاسی دینا ہوگا تو درہم تو کہہ رہا ہے مگر جو ہے اخدے بے میں اس کی صلاحات نہیں کہ ہم نسرتی دیں گے کی سنائی کی سلاسی لیکن ایک درہم کہا اب چاہے اسے اختیار ہے نسرتی دے یا دو سنائی دے دے یا تین سلاسی دے دے تو بات تو ہی ہے کہ مالیہ سب کی برابر ہو جائے گی تو یہاں اگرچہ رواج میں بھی برابر ہیں اور مالیت میں اس طرح برابر ہیں تو یہ بے جائز ہے گی وَقَسَا قَالُوا ایسے ہی فقہاں نے فرمایا ہے وَيُنُصَرَفُوا اَلَا مَا قُدْ دِرَا بِهِ مِنْ اَيَّنَوْ اِنْ کَانَ اور بے یہ فیری جائے گی اس کی طرف سے کہ وہ جس نو پر قادر ہو مثلا ہم نے سو روپے کا کوئی سامان خرید لیا ہماری جیب میں سو کا نوٹ ہے تو ہم وہی دے دیں گے ہماری جیب میں پچاس پچاس کے دو ہیں تو ہم دو نوٹ دے دیں گے ہماری جیب میں بیس بیس کے پانچ نوٹ ہے تو ہم پانچ نوٹ دے دیں گے تو بے اگرچہ سو روپے کوئی ہے لیکن ہم کوئی اختیار ہے جس پر ہمیں قدرت ہو آسانی ہو ہم وہی دے دیں گے کہتے ہیں یہ اور یہ فیری جائے گی اس کی طرف کہ جس نو کی طرف وہ سے قدرت ہو لِأَنَّهُ لَا مُنَازَعْتَ وَلَا اِخْتَلَافَ فِي الْمَالِيَتِ کیونکہ اس میں کوئی نزا نہیں ہے اگر ہم سو کہیں اور پچاس پچاس کا دو نوٹ دیں تو دکاندار کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں سو کا نوٹ دیجئے وہ خاموسی سے وہ رکھ لے گا اور اس میں جو ہے کوئی مالیت میں اختلاف بھی نے سو کے نوٹ کی جو مالیت ہے پچاس پچاس کے دو کی وہی مالیت ہے اور بیس بیس کے پانچ کی وہی مالیت ہے اور دس کے دس کی وہی مالیت ہے اور ایک ایک سکے کے سو سکے کی وہی مالیت ہے تو اگرچہ نام بدلا ہوا ہے لیکن مالیت میں کوئی فرق نہیں ہے وَيَجُوزُ بَيْءُ تَامُ وَالْحُبُوبِ مُقَائِلَةً ہدایہ میں جہاں کہیں تام اور حبوب کا ذکر ہو تو تام سے مراد جو ہے گے ہوں آٹا جو اور حبوب سے مراحب کی جمع ہے یہ دوسرے اناج مثلا جو ہے دال ہے مسور ہے چنا ہے یہ سب مراد ہوں گے ورنہ جو ہے اور عربی میں تام کہتے ہیں کہ کھانا کو لیکن یہاں مطلق کھانا مراد نہیں بلکہ یہ آٹا جہوں حبوب دال چنا مٹر ہو گئے رہا اور آٹا جہوں اور دوسرے اناج کی بہجائز ہے مقائلتن و مجازفتن ناب کر کے بھی اور اندازے سے بھی پہلے زمانے میں جہوں جتنے بھی اناج ہیں سب وصن سے نہیں بکتے تھے بلکہ ناب کروں کے لئے ایک پیمانہ ہوتا تھا ایک سا نصف سا صدقہ فطر میں کہتے ہیں نصف سا گے ہوں یا ایک سا جاؤ تو ایک سا پیمانہ ہوتا تھا اسی پیمانے سے گے ہوں وغیرہ کا لیندین بھی ہوتا تھا خرید و فروخ بھی کرتے تھے لیکن اس زمانے میں یہ جتنے بھی اناج ہیں سب سب کے خرید و فروخ لیندینے کا رواج بدل گیا ہے سب جو ہے کلو کے اعتبار سے فروخت ہوتے ہیں تو ان کو اگر گے ہوں وغیرہ کو جو ہے یہ پسی پیمانے سے ناب کر کے بیچیں تب بھی جائز مثلا ایک سا سو روپے یا کوئی مقصود پیمانہ رکھا ہو اب اس کی ناب کتنی بھی ہو اب کہتے ہیں کہ اسی ناب کر کے ایک ناب اتنے کے دو ناب اتنے کے یا اسی ٹپ کے برابر چنہ جو ہے سو روپے یا پانچ سو روپے جو بھی ہو حالانکہ یہ نہیں معلوم ہے کہ اس ٹپ میں جو ہے یا اس برطن میں کتنا چنہ یا کتنا گے ہوں آئے گا لیکن یہ کہا کہ اس برطن کے برابر ہم گے ہوں جو ہے دو سو روپے کو دیں گے یا چنہ دو سو کو دیں گے اگر خریدار رازی ہے تو بے جائز ہے تو گے ہوں اور اناج کی بے جو ہے ناب کر کے بھی جائز ہے اور اندازے سے بھی جائز ہے مثلا گے ہوں کی ڈھیر لگی ہے چنہ کی ڈھیر ہے کہ اس گے ہوں کی ڈھیر کو ہم نے ایک ہزار میں فروغ کیا مسترین کہہ دے کہ میں نے قبول کیا تو یہ جائز ہے وہ ہاظہ کب ہاں یہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے کہ اگر یہ جو گے ہوں ہے اس کو جو ہے دوسری جنس سے بیچ ہے تو یہ جائز اور اگر گے ہوں کو گے ہوں کے بدلے یا چاول کی ڈھیر کو چاول کی ڈھیر کے بدلے بیچیں تو یہ جائز نہیں کیونکہ گے ہوں اور گے ہوں دونوں ایک جنس ہے اور ایک جنس کی بے کمی بیشی کے ساتھ جائز نہیں ظاہر ہے کہ جب وزن نہیں کیے گئے ناپیں نہیں کے اندازے سے رکھے ہوئے ہیں تو کم اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو احتمال روا کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے اور اگر جو ہے جو اناج بیچ رہے ہیں ان کی دوسرے اناج سے ہو تو پھر یہ ناپ کر کے بھی جائز ہے اندازے سے بھی جائز ہے اور گہوں اور اناج کی بیئے ناپ کر کے جائز ہے اور اندازے سے بھی جائز ہے یہ اس وقت جب کی اس کو خلاف جنس سے بیچا ہو مثلاں گہوں کو جو کے عوض بیچا ہو یا گیہوں کو چنا کے عوض یا گیہوں کو چاول کے عوض یا گیہوں کو مسور کے مسور کے عوض کچھ الگ دانہ ہو الگ جو ہے اناج ہو یہ اس وقت ہے جبکی ان کو خلاف جن سے بیچا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب اس کی نو بدل جائے تو جس طرح چاہو بیچو کی ایک طرف گیہوں ہو دوسری طرف چنا ہو ایک طرف گیہوں ہو دوسری طرف چاول ہو ایک طرف گیہوں ہو دوسری طرف ارہر ہو یا مسور ہو کی اذا اختلف النو آن جب ان کی نو بدل جائے فبیعو کیفہ شی تم تو تم جس طرح چاہو بیچو چاہو تو ناف کر کے بیچو چاہو تو اندازے سے بیچو چاہو تو کمی بیشی کے ساتھ بیچو باد این یکونا یدم بے یدن ہاں برابر برابر جو ہے ہاتھو ہاتھو ادھار نہ ہو کہ ایک طرف لیں اور دوسری طرف دیں ان میں ادھار نہ ہو بخلاف مئیزہ با اہو بے جنس سے ہی ہاں برخلاف کہ اگر کی اناج کو تو ایک جنس کو اسی ہم جنس سے بیچے ہوں تو اب جو ہے اندازے سے جائز نہیں کیونکہ اندازے سے کمی بیشی کا احتمال ہے اور ہم جنس کی بے ہم جنس سے ہو تو کمی بیشی یہ ربا ہے سودھ ہے اور چونکہ جب وزن نہیں کیا گیا اندازے سے رکھا ہے تو یہ یقین کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ربا ہے کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ یہ کتنے جو ہے ساہ ہے اور یہ کتنے ساہ جب ساہ کا ہونا متعین نہیں ہے تو آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سودھ کا تحقق ہے ہاں کی احتمال ربا ہے کیونکہ اس لئے ہو سکتا ہے کی دونوں گے ہوں میں کمی بیشی ہو تو ایک زیادہ ہو دوسرا کم ہو تو ربا کا احتمال ہے تو ربا کا تیقن نہیں ہے بعد اس کے کی دونوں نقد ہوں بخلاف مَا اِذَا بَا اَهُو بِجِنْسَ ہی مجازفتاً برخلاف جب اس کو ہم جنس سے بے چاہو اندازے سے تو یہ جائز نہیں کہ من احتمال ربا ربا کے احتمال کی وجہ سے اور جب ایک طرف جو ہے گے ہوں ہے دوسری طرف جو ہے چنا ہے اب گے ہوں کو چنا کے عوض بیش رہے ہیں گے ہوں کتنا ہے یہ نہیں معلوم چنا کتنا ہے یہ نہیں معلوم تو اب صبح ہو سکتا ہے جب گے ہوں کی مقدار نہیں معلوم سب نگاہ کے سامنے ہے چنا کی مقدار نہیں معلوم سب سامنے ہے تو یہ بے جائز کیسے ہوگی تو فرماتے ہیں کہ یہ جہالت جو ہے کی لین دین میں مانے نہیں ہے جب خلاف جنس سے بے ہو رہی ہے آپ نے کہا کہ اس گے ہوں کو ہم نے فروخت کیا اس چنا کے عوض اور چنا کے مالک زید ہے زید نے کہا میں نے قبول کیا جب دونوں رازی ہے تو آپ گے ہوں دینے پر آسی ہو گئے اور وہ چنا لینے پر آسی ہو گیا تو اس بے میں کوئی حرض نہیں ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے ہی جو ہے آپ بازار گئے آپ نے بازار میں دیکھا کہ تربوزہ بک رہا ہے آپ نے کہا کہ یہ ہمیں پچاس روپے دے دو حالانکہ آپ کو نہیں معلوم ہے آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ اس کا ریڈ کیا ہے بازار میں اس کا ریڈ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ چالیسی روپے میں بکتا ہو ہو سکتا ہے کہ یہ ساٹھ روپے میں بکتا ہو لیکن آپ نے جو ہے آپ نے اسے جو ہے پچاس روپے میں خرید لیا تو اس کی قیمت تو معلوم نہیں کہ مارکی ٹریڈ سے کیا ہے لیکن آپ نے جو ہے پچاس روپے سمند دے کر کر خرید لیا تو یہ بھائی جائز ہے کہ اس لیے کہ جہالت یہ معنی نہیں ہے اس کے لیندین سے پشا بہا جہالتل قیمت تو یہ قیمت کے جہالت کے مشابہ ہو گیا دیکھیں ایک ہے سمن ایک ہے قیمت آج ہمارے ہاں ارب میں جو ہے سمن کو قیمت کہتے ہیں کتنے قیمت میں آپ کوئی سامان آپ خرید ہیں کہ کتنے قیمت میں آپ نے خرید ہے ہمارے دس روپے خرید ہے حالانکہ قیمت وہ نہیں ہے ایک ہے مارکیٹ ویلو کی مارکیٹ میں اس کا دام کیا ہے اس کو قیمت کہتے ہیں اور جتنے میں انسان خریدے اس کو سمن کہتے ہیں مثلا ایک قلم جو ہے مارک کسی بھی دکان پہ چلے جائیں دس روپے اس کی قیمت ہے دس روپے سے کم میں نہیں اور آپ گئے دکاندار کے پاس کیا قلم ہم کو دے دو دکاندار نے دکھا رہے حضرت آپ تصویف لے آئے ہیں آپ حکم دیتے تو میں قلم آپ کے گھر بھیج دیتا تو آپ نے کہا چلیئے اسی بہانے ملاقات ہوگئے چھا یہ قلم دے دو کتنے ہیں کہا آپ سے پیسے کی کیا بات آپ قبول کر لیں آپ نے کہا نہیں ہرگز جو قیمت جو ہے میں پیسے دے کر کے ہلوں گا اس نے اچھا پانچ روپے آپ دے دی حالانکہ جس دکان پر بھی آپ چلے جائیں دس روپے سے کم کوئی کہتا ہی نہیں تو گویا اس کی قیمت دس روپے ہے تو مارکیٹ ویلو کے انبار سے جو دام ہے وہ ہے قیمت اور جتنے میں آپ نے خریدا ہے وہ ہے سمن تو دکاندار نے آپ کی عظمت و جاہت کے لحاظ سے آپ کو پانچ ہی روپے دے دیا تو پانچ قیمت نہیں پانچ سمن ہے اور اس کی قیمت ہے دس روپے اگر مارکیٹ میں پانچ روپے کو سامان بکتا ہے لیکن آپ گئے دکاندار نے آپ کو دھوکا دیا اور بارہ روپے میں آپ کی ہاتھ بیچ دیا تو قیمت جو مارکیٹ ویلو وہ تو پانچ ہی روپے ہے لیکن چونکہ آپ نے بارہ میں خریدا ہے اس لئے اس کا سامن کیا ہے بارہ روپے تو اب کوئی بھی سامان آپ خرید لیں اور کتنا ہی سامن دے دیں اب مارکیٹ ویلو کیا ہے اصل قیمت کیا ہے تو اصل قیمت کا معلوم ہونا بھئے جواز کے لئے ضروری نہیں تو جیسے اصل قیمت کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے سامن کا معلوم ہونا ضروری ہے ایسے ہی جو اندازے سے بیچا جائے تو اس کے وزن یا اس کی نام کا معلوم ہونا ضروری نہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بازاروں میں پہلے لوگ کلو اور آزہ کلو کی جگہ پتھر رکھے رہتے تھے یہ پتھر کتنا ہے یہ ایک کلو کے برابر ہے یہ ڈیڑھ کلو برابر ہے تو آج کل تربوز وغیرہ بیچنے والے پتھر یا ایٹ وغیرہ رکھے رہے اسی سے مزن کرتے ہیں آپ بازار گئے اور یہ ہوں پک رہا تھا اور اس کے پاس نہ کلو تھا اور نہ سا بلکی جو ہے ایک چھوٹا سا برطن تھا بھگونا جس کو ہم رہے کہتے ہیں تو گئے خریدار کی یہ ہوں کسے دے رہے اس بھگونا سے ناب کر کے ہم دے رہے ہیں اس کے پچاس روپیہ لیں گے اس کے ناب کر دیں گے اب آپ کو نہیں معلوم کی اس میں کتنے کلو اناج آئے جتنا گہوں آئے گا وہ تو آپ کو معلوم ہیں وزن نہیں معلوم تو یہ کوئی ضروری نہیں ایسے ہی ایک دکندار ترازو رکھے ہے لیکن نہ کلو ہے نہ آدھا کلو ہے پتھر رکھے ہیں آپ نے گہوں کا دام پوچھا کہا اس پتھر کے وزن سے ہم پچیس روپے گہوں دیں گے اور پتھر کا وزن کتنا ہے آپ کو معلوم نہیں تو یہ جائز ہے اب آپ تھوڑا سا شبہ ہوگا کہ جب اس کا وزن ہم کو معلوم نہیں تو مجھول ہے اس لیے پتھر سے وزن کر کے آپ لے لیجی اور اسی برطن سے ناب کر کے گہوں لے لیجی اور آپ بات کے جس پتھر کی مقدار معلوم نہ ہو کہ یہ کتنے کلو ہے کیونکہ یہ جہالت جھگڑے کی طرف پہنچانے والی نہیں ہے کیونکہ پتھر متعین ہے اسی پتھر اس نے کہا پچیس روپیہ لیں گے ایک بار پتھر سے وزن کر کے دیں گے آپ پتھر سے وزن کرا کے گہوں لے لیجئے تو اب اس کو اتنا پیسہ دے دیجئے اور اس کے وزن کے مطابق آپ گے لے لیجئے اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کیونکہ مبی فورا لے لی جاتی ہے آپ نے پوچھا کتنا کہ پتھر کے وزن سے پتیس روپے آپ نے کہا وزن کرو تو وزن کر کے فورا آپ نے گلہ لے لیا پیسہ دے دیا تو یہاں سامان کی خریداری میں مبی فورا لے لی جاتی ہے تو اب اس میں یہ شبہ نہیں کہ پتھر ہلاک نہ ہو جائے تو پتھر کو ذن کیا تھا پیند دو ہلاک ہو اور اس پتھر کا ہلاک ہو نادر ہے کی بات کرتے کرتے پتھر یا ایٹ یا برطن گائب ہو جائے بخلا بی صلی بی صلی کسے کہتے ہیں آپ نے کسان سے کہا کہ مجھے پیسہ لے لو اور جب گلہ پیدا ہوگا تو مجھے گلہ دے دینا ریٹ تیہ ہو گیا کہ 20 روپے کلو کے اعتبار سے اور آپ ہمیں گلہ دے دیجئے گا یہ ایک کنٹل کے دام آپ فورا لے لیجئے تو کلو کیونکہ پورے ہندوستان پورے ملک کے کلو کا ایک ہے کہ ایک ہزار گرام کا ایک کلو ہوتا ہے تو اگر کلو سے بی ہوئی ہے تو کوئی نزا نہیں لیکن ایک پتھر کی ناپ سے بی ہو گئی ہے اس دکن اس نے کہا جو جو وہ رہا ہے اس نے کہا آپ ہمیں جو ہے پانچ ہزار روپے دیجئے اور اس پتھر کے وزن سے ہم آپ کو گیہ دیں گے اس پتھر کے وزن سے ہم بیس روپے کا گیہ دیں گے اب جتنے پتھر وزن رہیں گے اتنے بیس روپے آپ دے دیجئے گا تو یہ بیس سلم جائز نہیں کیونکہ بیس سلم میں پیسہ تو نقد ہوتا ہے اور مہینے دو مہینے کے بعد ادھار ہوتے ہیں مہینے دو مہینے میں مقصود پتھر گائب ہو سکتا ہے یہ آپ نے یہ کہا کہ ہم کو گے ہوں دے دو پیسہ لے لو اس نے کہا کہ یہ جو ہمارے پاس برطن ہے اس برطن سے ناب کر کے ہم پچیس روپے کو آپ گے دیں گے آپ اس اتباع سے پانچ ہزار دے دیجئے تو یہ بیس سلم جائز نہیں ہے کیونکہ دو مہینہ دھائی چھوٹا برطن لے آپ نے کہا نہیں جس سے بیہ ہوتی ہو تو برطن بڑا دکھائی پڑ لاتا یہ چھوٹا لے کر آئے ہو تو اب نظام ہوگا کہ برخلاف بیئے سلم کے کیونکہ بیئے سلم میں مبی کا سپرد کرنا تاخیر سے ہوتا ہے جو مقصوص پتھر ہے جس کے وسن سے گیہ دینا تیہ ہوا ہے اس کا ہلاک ہونا نادر نہیں اس سے پہلے دینے سے پہلے پیت حق پک منا ساتو اب جھگڑا متحقق ہو سکتا ہے برطن غائب ہو جائے وہ کہے بھائی وہ برطن اسی سے ملتا جلتا تھا نہیں بھائی وہ بہت بڑا تھا یہ چھوٹا لے کر بیمان آدمی ہو دون آدم جھگڑا شروع ہو جائے گا امام آسم رحمت اللہ سے ایک روایت یہ ہے بھائی سلم جائز نہیں تو متفق ہے بھائی مطلق بھی جائز نہیں ہے لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے اور اظہر اور یہ اظہر مفتاب ہے بھائی مطلق یہ مقصود پتھر یا مقصود برطن کی عوض یہ صحیح ہے اور بھائی سلم جائز نہیں ہے